بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افغانستان میں گھستے اور وہاں پر بہت بڑی کاروائیوں کا اعلان کرتے کرتے ڈونل ٹرمپ کا اقتدار لرستا ہوا نظر آرہا ہے اور ان کو اب نکالنے کے لیے ان کا مواقضہ کرنے کے لیے امریکی ڈیموکریٹس نے کاروائی کا اعلان کر دیا ہے سپیکر نینسی نے کہا ہے کہ ڈونل ٹرمپ کے مواقضہ کی بقاعدہ کاروائی شروع کی جانے والی ہے اور اس کی وجہ سے ٹرمپ کو مکمل طور پر اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ سکینڈل ہے کیا اور کیا ہونے کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا ماضی کی طرف جائیں جب اسرائیل کا بہت بڑا میگا ایجنٹ وائٹ ہاؤس کے اندر پورے نیٹ ورک کے ساتھ پکڑا جانے والا تھا تو ایف بی آئے اس کو بے نکاب کرنے ہی جا رہی تھی تو اسی وقت مونکا کا سکینڈل نکال دیا گیا اس وقت تک کلنٹن کو مکمل طور پر ادراک نہیں تھا اس بات کا کہ مونکا مساد اسرائیل کی ایجنٹ ہے لیکن بعد میں جب اس کو احساس ہوا تو بہت زیادہ وقت گزر چکا تھا لیکن اس سکینڈل نکال کر اس کو رکوا دیا گیا اب ٹرمپ کے لئے صورتحال اتنی زیادہ خطرناک ہونے جاری ہے کہ سابق صدر بھراک اوبامہ کے دور میں ان کے ملکے جو نائب صدر تھے جن کا آپ نے بہت زیادہ بیان بھی سنا ہوگا پاکستان بھی آئے جو بائیڈن جو بائیڈن بسیکلی اب دوہزار بیس میں ٹرمپ کے خلاف پوسیبل کینڈیٹ ہو سکتے ہیں صدارتی امیدوار کے ڈیموکرائٹ کی جانب سے اب صورتحال کچھ یہ پیش آئی ہے کہ یوکرین کی جو قیادت ہے اس کو ٹرمپ نے فون کیا اور کہا کہ آپ جو بائیڈن کے خلاف مکمل طور پر چانبین کریں اور ان پر دباؤ ڈالا گیا اب ٹرمپ کا بیسیکلی یہ سکینڈل نکالا ہے ان کی سیکرٹ سرویس کے ایک اہل کار نے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر پر مکمل طور پر دباؤ ڈالا اور انہیں کہا کہ جو میرا حریف ہے اس کے خلاف آپ تحقیقات نکالے تاکہ یہ میرے خلاف الیکشن میں نہ کھڑا ہو سکے اب اس ساری صورتحال میں ٹرمپ چھوکے عمران خان سے مل رہے ہیں موڈی سے مل رہے ہیں دنیا کے دوسرے صدور سے مل رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ذرا یہاں سے فارغ ہو جاؤں میرے پاس پورا ٹرانسکرپ موجود ہے اور میں پوری دنیا کے سامنے ریلیس کرنے جا رہا ہوں ایسی کوئی صورتحال نہیں یہ پوری میری خلاف ایک سادش ہے اور میں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا امریکہ کی اگر ہم تاریخ اٹھاتے ہیں تو صرف دو صدر ایسے جن کا معاقضہ ہوا ہے ایک اینڈری جانسن تھے اور دوسرے بل کلنٹن لیکن ان میں سے کسی کو بھی صدارتی منصف سے الادہ نہیں کیا گیا لیکن صرف ایک ایسے صدر تھے جنہوں نے اپنے معاقضے سے پہلے ہی استیفہ دے دیا اب ٹرمپ کے لئے یہ صورتحال بڑی خطہ نہ گیا پاکستان میں تو سکینڈلز کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں تو عربوں کربوں کھا کر مریم نواز نواز شریف فضل الرحمن جیسے دندن آتے پھرتے ہیں لیکن امریکہ یا پوری دنیا میں کوئی بھی سکینڈل نکالنا ہو تو ذرا ڈیفرنٹ صورتحال ہوتی ہے لیکن ڈیپ سٹیٹ اس وقت مکمل طور پر ٹرمپ کے خلاف ہو چکی ہے ٹرمپ جب اقتدار میں آئے تھے تو وہ ایک بالیسی لے کر آئے تھے کہ ہم افغانستان سے فوجیں نکالیں گے اور ٹرمپ نے آ کر جو مذاکرہ شروع کی ہے باوجود اس کے کہ اسرائیل ان کو پوری طرح لے کر آیا دیکھیں اب جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو مکمل طور پر برباد کرنا ہے امریکہ کو جب آپ برباد کریں گے تو اسرائیل اپنے آپ کو سوپر پاور ڈیکلیئر کرے گا اب ڈیپ سٹیٹ بیسیکلی چاہتی ہے کہ ٹرمپ لڑائی کریں ٹرمپ جلدی سے جا کر ایران پر حملہ کریں ٹرم افغانستان میں کرے پاکستان پر کرے یعنی جلد ازل جنگ چھڑی جائے اور جب جنگ چھڑی جائے گی تو چونکہ اسرائیل کا حدف ہے اور اس کا پورا ایجنڈا ہے کہ پوری دنیا میں آخری آرمیگی ڈان جس کو اسلامی روایات میں ہرمجدون کہا جاتا ہے جب تک یہ شروع نہیں ہوگی تب تک ان کا مسیحہ نہیں آئے گا اور ٹرمپ اس ساری صورتحال میں کام ڈیلے کرتے جا رہے ہیں یہ وہ معاملات ہیں جس کے لئے جون بولٹن کو ہٹایا تھا اب ٹرمپ کی صورتحالی سے یہ پیدا ہو چکے ہے کہ افغان طالبان آپ دیکھ لیں کہ وہ چائنہ جا رہے ہیں روس جا رہے ہیں اور اب ان کا پڑاو ترکی کی جانب ہے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی جانب یہ رہا ہے ایران سے وہ آل ایڈی ملاقات کر چکے ہیں اس ساری صورتحال میں ٹرمپ پر دبا ہوا ہے کہ آپ جل دل جل وہ کام کریں جس سے اس پورے خطے میں لڑائی ہو ایون کہ آپ اندازہ کریں کہ انڈیا بھی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کسی ایک اشارے کے دیکھیں انڈیا نے جو کرفیو ہٹانا ہے وہ انٹرنیشنل پلیٹس کے دباؤ پر تو نہیں ہٹانا کہ یونائٹی نیشن نے کہہ دیا یا اس نے کہہ دیا ان کی تو کوئی حصیت نہیں ہے وہ کوئی ایسے واقعے کے انتظار میں ہے چاہے وہ واقعہ پاکستان میں ہو چاہے وہ انڈیا میں ہو عرب ممالک میں ہو یورپ میں ہو امریکہ میں ہو آسٹریلیا میں ہو دنیا میں کہیں پہ بھی ہو وہ واقعہ اور اس کے بعد ٹرمپ پوری طرح پاکستان پر بلیم لگا دے اور انڈیا پاکستان کو جنگ میں کودے اروان سے پھر افغانستان کا بھی ماحول خراب ہو جائے یہ وہ تمام پلاننگز ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہے اور ٹرمپ کو پش کیا جا رہا ہے یہ سکینڈل اور اس طرح کی چیزیں نکال کر کہ جو کام آپ کرنا چاہتے جس کے لئے آپ کو لائے گیا اس کو تیزی سے کریں جب آپ تیزی سے کام نہیں کرتے تو حالات اسی طرح خراب ہوتے ہیں اب آنے والے وقت میں دیکھنا ہے کہ ٹرمپ کو اقتدار سے ہٹائے جاتا ہے کہ نہیں اگر تو ٹرمپ نے ان ساری شرائط کو چھوڑا تو ان کو اقتدار سے ہٹائے جا سکتا ہے اگر انہوں نے ڈیپ سریٹ کی تمام چیزوں پر عمل کر لیا تو پھر وہ اقتدار میں رہیں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں